سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سے پہلے ہماری گفتگوہ ہو رہی تھے حدیثِ قدسی اور باقی حدیثوں میں کیا فرق ہے حدیثِ قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے اس سلسلے میں ہماری گفتگوہ ہوئی ہے کہ حدیثِ قدسی قرآن نہیں ہے حدیثِ قدسی کلام اللہ کا ہے اور ایکسپریشن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے قرآن موجزہ ہے لیکن حدیثِ قدسی کو آپ موجزہ کی اس سطح میں شامل نہیں کر سکتے جس طرح باقی اللہ کی کتابیں ہیں وہ کتابیں ساری اللہ کی ہیں دورات ہے ضرور ہے انجیل ہے لیکن ان کو موجزہ نہیں کہا جا سکتا ہے اس حدیثِ قدسی کو سمبل حدیث بھی نہیں جانب کانچکہ کہ کلام اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے تو یہ ہے کہ اس کو اللہ نے کیا ہے کہ خاص اپنے محبوب کے لیے ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے کلام چاہتا ہے کہ انسان کلام کرے چاہتا ہے انسان گفتگو کرے یعنی محبت کے انتقاضوں میں سے یہ ہے اگر کہے کہ انسان جو ہے نا وہ بڑی محبت ہے جناب بڑی محبت ہے لیکن بات نہیں کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس محبت میں نقص ہے اگر کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی جس طرح اداؤں کو اور اس کے سلیکوں کو اڈاپٹ کرتا ہے اسی طرح اس کے ہم رنگ ہونے کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے یہ ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو ہو چاہتا ہے یہ ہے کہ اسے لقا کی منزل پر انسان جائے ملاقات ہو ملاقات اور وسال بھی انسان چاہتا ہے یعنی اگر کسی سے محبت ہوتی تو پھر کیا ہے انداز وہی ہوتا ہے صحیح کے وہی ہوتے ہیں طریقہ وہی ہوتا ہے آپ نے دو دوستوں کو دیکھا کہ جو ایک دوسرے کے اچھے دوست ہوتے ہیں ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایک ہو جاتا ہے ان کی چلنے کا انداز ایک ہو جاتا ہے ان کی گفتگو کا انداز ایک ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ سبحان و تعالیٰ کے جو حب محض ہے وہ کیا ہے اور اس کائنات میں جو اس کی مخلوقات میں حب محض جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے لہٰذا وہ جو گفتگو کے انداز ہیں خلوت کے انہی خلوت کے جو انداز ہیں انہوں سے کیا کہتے ہیں حدیث و قدسی اسی طرح اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے عابد کو راتوں رات بلایا سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلہ من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصال لذی بارکنا خولہو لینوریہو من آیاتنا انہوں وہ سمیع المسیر سبحان ہے وہ ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے اپاک ہے جس نے اپنے بندے خاص کو کیا کیا ہے رات و رات جس نے رات و رات سیر کرائی ہے اور اپنے اس انوار اس نور مطلق وہ بارگاہِ قدسی میں جہاں وہ لے کے آئے کچھ تو کلام اس دور کا دوران کا ہے کہ جو یہ حدیث و قدسی کی صورت میں آیا ہے تو بہار کے میں چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا میں اس حدیث کو بھی چاہوں گا لیکن یہ بہار کے ضروری تھے کہ ضرورت کیا ہے حدیث و قدسی کی حدیث و قدسی اور باقی حدیثوں میں کیا فرق ہے حدیث و قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے ان کی جو انداز کے ساتھ ہے تاکہ ہم صحیح اپنے صحیح پورے ویجن کے ساتھ اس ڈسکیشن میں جناب شامل ہو جائیں کیا حدیث وہ ہے کہ جو سے کیا ہیں اصول کافی میں بھی اس حدیث کو حدیث و قدسی یا کے نام سے منشن کیا گیا ہے اور بتائے گیا ہے اور معصومین علیہ السلام نے بھی اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کو پیغمبر اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا ہے یہ حدیث پھر آپ باقی جو کتابیں ہیں اصول کافی کے علاوہ وہ برقی کی ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا اس کتاب کو اپنی کتاب میں جو ہے وہ لکھا ہے اور جیسے وہ عبد الرحمن نے ہمارہ سے انہوں نے نقل کیا ہے انہوں نے حنان بن صدیر سے نقل کیا ہے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے یہ کتاب جو ان کی محاسن ہے اس میں بھی یہ حدیث جو ہے نہ موجود ہے حدیث بہت خوب ہے اور بہت ہی میننگ فول جس کو حدیث کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کو جازب کرنا چاہتا ہے جلب کرنا چاہتا ہے اور چاہتے یہ ہے کہ میں محمود خدا بن جاؤں تو اس کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا ہے کہ اگر تم محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو اس کی محبوبیت کا جو راز ہیں اس کی جو طریقہ کار ہیں اور اس محبت کے راستے کو تم اختیار کرنا چاہتے تو تمہیں یہ یہ جو خصوصیتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کیا فرمایا ارشاد فرمائے کہ وَمَا تَقَرَّبَ اَلَيَّ عَبْدِي بِشَائِئِن حدیثِ غُجسی مَا تَقَرَّبَ اَلَيَّ عَبْدِي بِشَائِئِن اَخَبَّ اَلَيَّ مِمْ مَفْتَرَزْتُهُ عَلَي میرا بندہ اس وقت تک کبھی بھی میرے قریب نہیں آ سکتا تقرب حاصل نہیں کر سکتا تقرب یعنی نیئر نیس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی نیئر نیس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی ہم ہر کام کرتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے تقرب کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے تقرب کے لیے ہاں جی درس کیوں دیئے جا رہا ہے جی قربتان اللہ اللہ کے تقرب کے لیے حج کرتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے زکاة دیتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے خونس دیتے ہیں فردنی نصف اللہ سبحانہ وتعالی اور جتنے فرعات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے احکام ہیں معاملات ہیں اخلاقیات ہیں ایک دوسری کی help out کرتے ہیں مدد کرتے ہیں assistant کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں اس لیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اللہ کا تقرب انسان کو حاصل ہو جائے اللہ کے جو ہے nearness to اللہ سبحانہ وتعالی ہے obedience of اللہ سبحانہ وتعالی ہے pleasure of اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ سارے کے سارے کام اس لیے تاکہ اس کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ کیا کہتا ہے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے ماتقربہ اللہی عبدی بشیئن میرا بندو اس وقت تک میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ جب تک وہ کیا ہے کہ میرے نزدیک میرے پاہ زبانہ چاہتا ہے میرا وسار جب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے فریضوں کے ذریعے حاصل کرے گا جو اللہ نے واجبات رکھے ہیں واجبات کے ذریعے وہ حاصل کرے گا نماز اللہ سبحانہ وتعالی نے واجب قرار دی ہے اس راجب کو انجان دے گا تو اللہ کا قرب حاصل کرے گا کیا کرے گا یعنی کوئی انسان اس وقت تک کہتے ہیں آجی فلان آجی بڑا مجزوب ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں دن دھیارے کھاتے رہتے ہیں مبارک رمضان میں راجبی نہیں کرتے ہیں ذکات بھی نہیں دیتے ہیں وہ کسی اس کے مجزوب ہیں نہیں کوئی نہیں حدیث نے کیا کہا ہے اس وقت تک وہ میرے قریب نہیں آسکتا جب تک وہ فرائض کو انجام نہیں دیتا ہے فرائض کو اللہ کا اگر قرب انسان کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کا جو قرب ہے وہ حاصل ہوگا جب انسان کیا ہے فرائض کو انجام دے گا جو اوبلگیشنز ہیں جو واجبات ہیں ان واجبات کو جب تک انسان انجام نہیں دیتا ہے اس وقت تک قرب پروردگار ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے یادلکو کوئی انسان اس وقت تک تک تقرب کی منزل پر نہیں آسکتا ہے قرب خداوندی ظاہر ہے کہ قرب خداوندی کا طریقے تو الگ ہیں قرب خداوندی کیسے ہم جو ہے نا وہ کیسے یہ قرب کا جو طریقہ ہے یہ کون بتائے گا فرائض کیا نماز ہے قرب خداوندی کا ذریعہ بن رہی ہے تو یہ کون بتائے گا نماز کیسے پڑھیں کھڑے ہو کر پڑھیں بیٹھ کر پڑھیں رکوب پڑھیں کس طرح پڑھیں یہ کون بتائے گا یہ بھی بتائیں گے کہ جنہیں اللہ نے اپنا وسال نائد فرمایا ہے جسی ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسحلو کما رأیتو بونی اسحلی اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھنا بلکہ تمہیں نماز آزی پڑھنی ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں جس طرح میں بتا رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ قرب کا جو اصل ذریعہ ہے وسال کا جو اصل ذریعہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے شروع ہوگا چونکہ وہ ہمیں طریقہ بتائیں گے اللہ کہتا ہے کہ نماز کے ذریعے میرا قرب حاصل ہوتا ہے اچھا نماز انسان کو کہاں سے ملے گی نماز انسان کو ملے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ بتائیں گے کہ تم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے تم نے اس طرح روزہ رکھنا ہے اپنی مرضی سے افتار نہ کرو اپنی مرضی سے روزہ اسی طرح ہاں جی مرضی نہیں چلتی ہے دین کے اندر اس وجہ سے کہ اللہ نے کسی کی مرضی کے اوپر نہیں چھوڑا ہے اس دین کو اس میں مرضی چلتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بس اسی کی مرضی نہیں چلتی ہے دین کے سلسلے جتنی وہ نماز کہتا ہے اتنی نماز پڑھیں مثلاً سورہ فاتح کی بہت زیادہ اہمیت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ فادیت اللہ نے کہا کہ ایک دفعہ سورہ فاتح پڑھو اس کے بعد اس لیے سورہ پڑھو کوئی ہم کہے سورہ فاتح کی جو پانچ شالہ جی ایک تو ستر مرتبہ مرضی کو پڑھ جائیں تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے چلیں چار پانچ دفعہ پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتح نماز ٹھیک ہوگی آپ کی نماز باطل ہے کیوں کہ وہ میتھڈ اور وہ ڈسیپلن کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے بتایا ہے اس کو چون کے فالو نہیں کیا ہے اس وجہ سے وہ نماز نماز باطل ہے آدمی کہے گا نہیں رکھو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اس کو تین چار ہی زبا کرتے ہیں کہ چونکہ رکھو ایک عسم کی تعظیم ہے تو اپنی مرضی سے جو ہیں تین چار دے مکار لے اچھا تو نماز ٹھیک ہو جائے گی نہیں اس میں اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھنی ہے اللہ کی مرضی سے نماز پڑھنی ہے اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھنی ہے پیغمبر اسلام کی اس طریقے کے تحت تم نے اس سرہ نماز پڑھنی ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تو لہٰذا اپنی مرضی جو ہے نا اپنی مرضی کو فنا کرنے کا نام ہے حقیقت میں انسان جب اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے اور رضا پروردگار کو حاصل کرتا ہے تب انسان تقرب کی اس منزل پر آسکتا ہے فرائز کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے جو واجبات ہیں ان کے ذریعے میرا بندہ قریب ہوتا ہے واجبات کے انسان کو خیال لگنا چاہیے چونکہ واجبات کے انسان خیال نہیں رکھے گا تو اللہ کے قریب نہیں ہوگا کون کون سے واجبات ہیں اچھا واجبات کے ذریعے واجبات کے ذریعے انسان قریب ہوتا ہے تو واجب کا پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا چیز ہم پہ واجب ہیں لہذا دین کو سیکھنا پڑے گا شریعت کو سیکھنا پڑے گا آکان کو سیکھنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا اگر نہیں پتا ہے تو یعنی جب واجبات کو واجبات کیسے چونکہ ہم نے اللہ کے قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ کے قرب کیسے حاصل ہوگا اللہ کے قرب حاصل ہوگا واجبات کے ذریعے اچھا واجبات کو کون بتائے گا واجبات کو وہ بتائے گا جو صاحب شریعت ہیں شاعر مقدس بتائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے لہذا اللہ کی ممارفت دونی چاہیے پیغمبر اسلام کی چونکہ یہ واسطہ بن رہے ہیں واسطہ فیض بن رہے ہیں ان واجبات کے درمیان چونکہ اللہ کا واجب ہمیں کیسے پتا چلتا اللہ کے واجبات ہمیں کیسے پتا چلتا تو یہ کیا ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتا چلیں گے اور جن کے ذریعے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ میں الگ کر کے اور ڈائریکٹ اگر آپ چاہیں کہ آپ اللہ سے جو ہے نا واجبات آپ کو کون دے گا کب اللہ نے آپ پہ غربہ ہی کی ہے کس کے ذریعے آپ کو واجبات ملے ہیں جن کے ذریعے واجبات ملے ہیں وہ اقرب ہیں وہ وسال مطلق کی منزل پر ہیں جہاں سے انہیں یہ کہا جائے کہا جی ہے ایک ڈائریکٹ وی جو ہے نا وہ تلاش کرو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وآلہ نے بھی سورہ آل عمران میں جو ہے فرما دیا ہے کہ انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکن جنوبکم واللہ غفور رحیم اگر تم جاتے ہو نا اللہ کے جہنت و محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ کے تم محبوب کرنا چاہتے ہو اس کا طریق ایک آر یہ ہے کہ ہمارے رسول کی اداوں کو تم نے فالو کرنا ہے یعنی کیا ہے ڈائریکٹ وی بند تم نے اس ڈور سے ہو کے آنا ہے یہ رستے سے ہو کے آنا ہے یہ راہ ہے کہ جس راہ کو تم چل کر ہماری تم محبتوں کو جذب کر سکتے ہو اور ہمارا تم تقرب حاصل کر سکتے ہو اور وہ کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ذریعے بھی انسان ان کے بغیر کبھی وسال پروتگار حاصل نہیں ہو سکتا ہے ان کے بغیر تقرب الہی کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے حضور کے بغین کبھی بھی انسان قرب خدا بندی کی منزل پر کبھی فائز نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ جو ڈائریکٹ وی والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی جن کا کامی فقط یہ ہے کہ شرک اور شرک اور بدت اور اور پتہ نہیں کیا نہ کیا انہوں نے نئی نئی جو ہیں اسطلاحیں گھڑی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ میں محا کریں گے کوئی بھی انسان اللہ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک وہ واسطہ فیض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بنائے گا اللہ نے بھی جو کی کہہ دیا کہ کوئی شخص اس وقت میرے قریب نہیں آسکتا کب قریب آئے گا واجبات کا ذریعہ میرے قریب آگا اچھا واجبات کا ذریعہ قریب آگا واجب کون بتائے گا واجب کون بتائے گا واجب کون بتائے گا واجب بتائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب بتائیں گے ان کی اہل بیت واجب بتائیں گے کہ جن کے ذریعے یہ دین قائم ہے یہ دین پر قرار ہے اور قائم کا صدقہ میں یہ دین جہنہ وہ قائم ہے الحمدللہ تو کیا ہے کہ کوئی شخص یعنی بالفادی کر اگر یہ بھی کہا جائے کہ کوئی شخص اس وقت تک قرب خدالندی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فالو نہیں کرے گا نہیں اس وقت تک اس سے وصال نہیں آسکتا ہے اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے کون جو حضور کے سب سے پہلے دروازہ ہے رحمت جنہیں اللہ سبحانہ وآلہ نے کہہ دیا کہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت مناغر بھیجا ہے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پہ نہیں آئے گا اس وقت تک وہ قرب حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ اس وقت تک کوئی میرا وصال حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک واجبات کو انجام نہیں دیتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے واجبات کی اہمیت بتا دی ہے واجبات کی اہمیت ہے اپنے واجبات کا خیال کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرب خداوندی حاصل ہو اللہ کی خوشنودی اگر کوئی چاہتا ہے تو سار سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ واجبات کا خیال رکھے نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد امر بالمعروف نیلن انکر تولہ تورہ یہ سارے واجبات ہیں اسی طرح سکسٹی فائیو معاملات ہیں وہ بھی واجبات کے اس عمرے میں آتے ہیں لیندین کے مسائل ہیں نکاح تنقیخ کے مسائل ہیں اسی طرح اجارے کے مسائل ہیں اسی طرح باقی حدود و دیات اور ساری یہ جو لیندین اجارہ کے مسائل ہیں تجارت کے مسائل ہیں بزنس کے مسائل ہیں ڈیلنگ کے مسائل ہیں ویف ڈیلنگ کیسا ہونے چاہیے جب تک انسان اپنے واجبات کا خیال نہیں کرتا ہے اس وقت تک وہ کبھی بھی خوشنودی کی منزل پر خوشنودی پروردگار کی منزل پر نہیں آسکتا دوسری چیز وہ بتائی وہ کیا ہے وَأَنَّهُ لَيْتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ واجبات کی ادائیگی کے بعد پھر وہ نوافل کو جب وہ ادھا کرتا ہے نافلہ نمازیں خواہ نماز شب کی صورت میں ہے خواہ وزہرین کی نافلہ نمازیں ہیں یا صوبوں کی نافلہ نماز ہے یا مغربین کی نافلہ نمازیں ہیں یا نمازِ جعفرِ تیار ہے یا جو باقی نمازیں ہیں انسان نافلہ کے طور پر پڑتا ہے یا اسی طرح وہ عمال جس میں کسی مومن کی حاجت روائی ہوتی ہے اس کی کوئی ہیلپ آؤٹ انسان کرتا ہے یا مثلا تمہاری زبان سے جوہنا فائدہ پہنچتا ہے یہ بھی تو بہت زیادہ اخلاقی لحاظ سے معاملات کے لحاظ سے عبادت کے لحاظ سے ہر وہ کام جو مستحاد ہے جب انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے دیکھیں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس وقت تک وسال کی منزل پر جو قرب کی منزل پر نہیں آسکتا ہے جب تک وہ واجبات کو انجام نہیں دیتا ہے واجبات کی انجام دینے کے بعد پھر منزل آتی ہے نوافل کی جو مستحبات ہیں ریکمینڈڈ ہیں اس وقت جب انسان واجبات کی ادائیگی کے بعد پھر وہ چیزیں جو ریکمینڈڈ ہیں جو مستحب ہیں جو نوافل ہیں اس کو جب انجام دیتا ہے تو پھر کیا ہے حتی احبوہو پھر وہ اس منزل پر آ جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں love and affection کس پر کب کرتا ہے اللہ جب انسان واجبات کی ادائیگی کے بعد مستحبات کی منزل پر آ جاتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُوْسَمْ أَخُلَّذِي يَسْمَعُبِهُ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کیا منزل آگئی ہے بندہ مومن کی کیا منزل آگئی ہے عبد خاص کی کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ نتائج ہے محبت کے یہ اثرات ہیں محبت کے یہ سمرات ہیں محبت کے کیا ہے محبت الٰہی جب کسی بندے پر اپنا فیض پھیلاتی ہے اور یہ جب رحمت چلک جاتی ہے کیا ہوتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں اسے محبت کرتا ہوں كُنْتُو سَمْأَحُ لَذِيَسْمَوْبِ پھر وہ اپنے کانوں سے نہیں سنتا میرے کانوں سے سنا کرتا ہے اللہ تو کوئی کان نہیں رکھتا ہے اللہ تو جسم جسمانیات سے معورہ ہے اللہ تو زمان اور زمانیات سے معورہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو سلسلہ ہے اللہ کا اللہ تو جسم نہیں ہے اللہ کے ہاں تو حضرت اللہ یہ اللہ کو کسی زمانے میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے ازلہ کو کسی مکان میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ تو کوئی جسم نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سنتا جو میری چاہت کے بغیر ہو وہی سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ وہی دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ وہی ہاتھ پھلاتا ہے جو میری رضا ہوا کرتی ہے اور جو اس حد تک آپ نے دیکھا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْتِقُو بِهِ وَيَدْهُ الَّذِي يَبْتُشُ بِهِ پھر وہ اپنے کانوں سے نہیں ہمارے کانوں سے سنا کرتا ہے یعنی اس کی بات وہ کچھ نہیں سنتا جو جب تک وہی چیز سنتا ہے جو میں پسند کرتا ہوں وہی چیز دیکھتا ہے جو میں پسند کرتا ہوں اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی دیکھنے کی وہ میری چاہت سے دیکھ کرتا ہے میری چاہت سے سنا کرتا ہے اور میری چاہت سے وہ بولا کرتا ہے وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْتِقُو بِهِ وَيَدْهُ الَّذِي يَبْتُشُ بِهِ اور وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ہمارے ہاتھوں سے جس طرح آپ نے خود دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب فرمایا گیا کیا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ ٹینکریہ آپ نے نہیں پھینکی ہے یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھینکی تو کیا مطلب ہے اس کا یہ نہیں کیا ہے کہ اس حد تک محبتِ الٰہیہ کی اس منزل پر ہیں کہ وہ اپنی بات ہی نہیں ہے اپنے ہاتھ ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہیں یہ کام وحی کرتے ہیں ان کی نگاہیں وحی ہیں جو نگاہ الٰہی ہے ان کے ہاتھ وحی ہیں اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین برحق اپنے وسیع برحق اپنے خلیفہ بلا فصل کے لیے فرمایا ید اللہ کہہ کے بولایا علی کو ید اللہ کہا علی کو وجہ اللہ کہا علی کو لسان اللہ کہا علی کو اذن اللہ کہا یعنی اللہ کے کان نہیں ہے لیکن یہ وہی کچھ سنتے ہیں جو اللہ سبحانہ وآلہ کی رضا ہوتی ہے ان کی اپنی رضا نہیں ہے نہ ان کے کانوں کی اپنی رضا ہے نہ ان کی زبان کی اپنی رضا ہے نہ ان کے آنکھوں کی اپنی رضا ہے بلکہ نہ ان کے چہرے کی اپنی رضا ہے یہ وہی کچھ دیکھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے ہوئی کچھ سنتے ہیں جو اللہ سبحانہ وآلہ جو ہے نا اس کی چاہت ہے ان کی اپنی چاہت نہیں ہوتی یہ وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے اِن دعا نی عجبتو وَإِن سَعَلْتَنِ آتَئِتُو یہ میرے بندے کیا کرتے ہیں جب اس منزل پر آتے ہیں واجبات کے ذریعے میرے قریب ہو کر اور جب نوافل کو انجام دیتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں جب میری محبت جب نگاہ محبت میری ہو جاتی ہے تو پھر ان کی اپنی چاہت نہیں ہوتی یہ زبان پھر زبان زبانِ الٰہی بن جاتی ہے ان کی یہ کان اپنے کان نہیں رہتے ہیں یہ وہی کچھ سنتے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے یہ ہاتھ ان کے اپنے خواہش نفس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے ہیں بلکہ رضاِ پروردگار کی خاطر آگے بڑھتے ہیں یہ ان کی دعائیں ہم اس سے جائب کرتے ہیں ان کے سوال آ جائیں ہم اس کا جواب دیا کرتے ہیں جب یہ دعا کرتے ہیں ہم مستجاب کیا کرتے ہیں یعنی کیا ہے کہ جب منزل بندے کی اس حد تک پہن جاتی ہے اور جب انسان اس مقام تک پہن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رضا ہے وہ رضا رضاِ پروردگار بندے کی رضا رضاِ پروردگار بن جاتی ہے اس منزل پر انسان پہن جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے ہمارے گناہوں سے عفو در گزر فرمائے پرودگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرمائے پرودگار ہمیں اپنے نیک خالصین مندوں میں شمار فرمائے ہمارے جو ممنی ممنات مریض ہیں پرودگار بیمار کربلا کے صدقے میں سلام ہم سب کے مرہومین کی معفرت فرمائے جوار معصومین مجھے گئے ان آیت فرمائے پرودگار یوسف زہرہ امام زمان خود بے عالم مکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اللہم عجل لولیق الفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا